اے میرے بیٹی فاطمہ دنیا میں تُو میرے مال سے یعنی دنیا میں جن مال کا میں مالک ہوں اس سے جو لینا چاہے لے لے انہی لا اغنیان کی من اللہ ہی شیعہ کل قیامت کے دن میں تمہیں اللہ کے گرفت سے نہیں بچا سکتا نہیں بچا سکتا اب آپ ہی بتاؤو مسلمانوں جب پیارے پیغمبر اپنے بیٹی کو کہہ رہے ہیں میں تمہیں نہیں بچا سکتا تو ہما شما انسان کی کیا بات ہو سکتی ہے اس لیے اللہ والو قرآن سمجھو حدیث مصطفیٰ سمجھو صحیح معنوں میں مسلمان بن جاؤ یہی اللہ رب العالمین ہم سے مطالبہ کر رہا ہے کیا معاملہ ہے عمر بن آس کہتے ہیں اے پیارے نبی میں اسلام تو قبول کروں گا لیکن میرے اسلام لانے سے پہلے کا جو سارے گناہ ہے وہ کیا ہوں گے پیارے نبی نے بیال فرمایا اے میرے پیارے صحابی ایمان لے آؤ اللہ کے نبی نے بیال فرمایا اے میرے پیارے صحابی جب آدمی اسلام کو قبول کر لیتا ہے تو اللہ اس کے سابقہ گناہ کو معاف فرما دیتا ہے تو آدمی کو جب حق مل جائے تو حق ملنے پر روئے اللہ کو ایسا رونا بہت زیادہ پسند ہے وَأَنَّ هَذَا سِرَاطِ مُسْتَقِيمًا سِرَاطِ مُسْتَقِيم ہی راستہ ہے اللہ تبارک و تعالی تک پہنچنے کا اللہ رب العالمین کو پانے کا اسی لئے ہم ہمیشہ جب نماز پہتے ہیں تو یہ دعا کرتے ہیں اِحْدِنَ السِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ اللہ ہمیں سراتِ مُسْتَقِيم پر چلنے کی توفیق عطا فرما یہ بہت بڑی جامع دعا ہے جو ہمیں اپنے رب کی معرفت اور اپنے رب کی پہچان پر قائم و دائم کرنے والی ہے اسی لئے ہمیں اس دعا کا احتمام کرنا چاہیے الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیات اعمالنا من يہدی اللہ فلا مضل له و من يضللہ فلا هادي له و اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبده و رسوله یا ایہا الَّذین آمَنُوا اتَّقُوا اللہ حق تقاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ یا ایہا الناس اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِن نَفْسٍ وَاحِدَةً وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا یا ایہا الَّذین آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا نَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدِيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَسَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ظَلَالَةٍ وَكُلَّ ظَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيظُ مِنَ الدَّمَعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمِ رَبِّ شْرَعْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْوُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا اسلامی بھائیوں پردہ نشید ماں اور بہنوں قیام اللیل میں پڑھے گئے ساتویں پارے کی منتخب آیات کی مختصر تفسیر آپ سب کے سامنے انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کی توفیق سے پیش کروں گا اللہ سے اس دعا کے ساتھ کی اللہ ہمیں صحیح کہنے اور ہم سب کو کتاب و سنت کی باتوں پر پوری عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین قبل اس کے کہ میں آگے بڑھوں اس سے پہلے آپ کی ان تمناوں اور ان کوششوں اور جد و جہد کو دیکھ کر میں اللہ تعالی سے یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ جیسے ہم سب یہاں پر جمع ہیں رمضان کے اس مقدس مہینے میں اللہ رب العالمین ایسے ہی تو ہم سب کو جنت الفردوس میں ایک ساتھ تو اس راستے میں بہت ساری رکاوٹیں ہیں انہی رکاوٹوں کو میں ذکر کر کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں حق نہ قبول کرنے کی وجوہات نمبر ایک جہالت ہے نمبر دو تکبر ہے نمبر تین حق بات کا نا سننا حق بات کا نا سننا یہ بھی حق کے قبولیت کے راستے میں رکاوٹیں ہیں جب آدمی اس طرح کا عادی ہو جاتا ہے اور ایک چیز اور ہے دنیا کی محبت چار چیزیں جہالت دنیا کی محبت استقبار اور اسی طرح سے حق کا نا سننا تو جب انسان کے اندر یہ چیزیں جمع ہو جائیں تو پھر وہ حق سے کافی دور ہو جاتا ہے اسے اللہ تعالیٰ کی جانب سے توفیق نہیں ملتی ہے دنیا میں ہمارے بہت سے دشمن ہیں انہی دشمنوں میں سے یہود و نصارہ اور مشرکین یہ سب کے سب ہمارے بڑے ہی دشمن ہیں لیکن انہی میں سے نصرانی یہ تھوڑا بہت مسلمانوں کے تئیں اپنے دل کے اندر کچھ گوشہ نرم رکھتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ پوری طور پر ہمارے لئے وفادار نہیں لیکن کچھ ہے اور باقی تو سبھی کے سبھی ہمارے دشمن ہیں ہمارے خلاف ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس کائنات کے اندر پیدا فرمایا اور وہ حدیث پاک آپ نے سنی ہوگی کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہو یحویدانہی او یمصرانہی او ینصرانہی او یمجسانہی کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے وہ چاہے مسلمان کے گھر میں ہو چاہے یہودی یا عیسائی یا ایسے ہی دنیا کے کسی بھی جگہ میں پیدا ہو وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے حدیث پاک نے وضاحت کی ہے کہ اس کے والدین اس کے خاندان والے اب جہاں جیسا وہ پیدا ہوتا ہے اسے یہودی عیسائی نصرانی مجوسی یہ بنا دیتے ہیں بہرکیف اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطرت کے اندر پیدایشی طور پر اپنی معرفت کو رکھا ہے اسی لئے جب کبھی بھی کوئی بھی انسان ہو مسلمان کی بات نہیں کر رہا غیروں کی بات کر رہا ہوں کہ گرچے وہ دنیا کے دوسرے تمام اپنے بنائے ہوئے معبودوں کی پرستش کرتے ہیں لیکن جب کبھی چوٹ لگے جب کبھی کوئی تکلیف اچانک پہنچے یا ایسے ہی ڈوبنے لگے تو اس کی فطرت سے بولو کون سی آواز آتی ہے بتا سکتے ہیں اللہ اسی اوپر والے اسی اللہ کو پکارتا ہے یعنی یہ فطرت میں اس بات کو اللہ تعالی نے ودیت کر دی ہے انسان کسی کی عبادت کر رہا ہو اللہ کو چھوڑ کر لیکن جب کبھی اسے کوئی معاملات پیش آتے ہیں تو ان تکالیف اور مصیبتوں میں اچانک اس کی فطرت پکار اٹھتی ہے اللہ ایک دوبتا ہوا انسان کا اشارہ غیر ہو تو اسی اللہ کی طرف اٹھتا ہے اللہ مجھے بچا لے یہ معاملہ ہے اسی لئے دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے معبودوں کی لوگ عبادت اور پرستش کر رہے ہیں اور سب کا کہنا کیا ہے بولو سب کا کہنا یہی ہے کہ ہم جو ان کی عبادت کر رہے ہیں وہ ہمیں اللہ تک پہنچائیں گے اللہ تک لے جائیں گے یعنی کہہ رہے ہیں راستے تو انیک ہیں لیکن جانا بولو ایک ہی کے پاس ہے یعنی راستے انیک بتلا کر کے یہ بتلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم ایک تک پہنچیں گے تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ راستے انیک ہونے پر یعنی الگ الگ ہونے پر کیا آدمی صحیح جگہوں پر پہنچے گا جس طرح کے لوگ دعوے کرتے ہیں تو جواب یہ ہے کہ نہیں پہنچ سکتا ہے پہنچنے کا اللہ کو پانے کا صرف ایک ہی راستہ ہے کون سا راستہ کون سا سرات مستقیم وَأَنَّ هَذَا سِرَاتِ مُسْتَقِيمًا سِرَاتِ مُسْتَقِيمًا ہی راستہ ہے اللہ تبارک وطعالہ تک پہنچنے کا اللہ رب العالمین کو پانے کا اسی لئے ہم ہمیشہ جب نماز پہتے ہیں تو یہ دعا کرتے ہیں اہدن السرات المستقیم اللہ ہمیں سرات مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرماؤ یہ بہت بڑی جامع دعا ہے جو ہمیں اپنے رب کی معرفت اور اپنے رب کی پہچان پر قائم و دائم کرنے والی ہے اسی لئے ہمیں اس دعا کا احتمام کرنا چاہیے تو میں آپ کو اس جانب لے جانا چاہتا ہوں کہ اس کے شروعات میں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيزُوا مِنَ الدَّمَعِ مِمْ مَعَرَفُوا مِنَ الْحَقِ اس کا ایک پس منظر ہے کہ جب مسلمانوں نے حبشے کے جانب ہجرت کیا تو اس وقت حبشہ کا بادشاہ اسہما نجاشی تھا اور وہ لوگ کس کے ماننے والے تھے بولو ہاں کس کو عیسیٰ علیہ السلام یعنی مریم اور عیسیٰ کے ماننے والے تھے چنانچہ حبشے کے اندر موجود تمام مسلمانوں کو شاہی حکم ہوا بادشاہ نجاشی نے حکم دیا کہ سب کو جمع کیا جائے اکٹھا کیا جائے سبھی جمع ہوئے اور ان میں صحابی رسول حضرت جعفر بن عبی طالب رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے حضرت جعفر بن عبی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے بادشاہ نجاشی نے کہا کہ تم جس دین کے ماننے والے ہو ذرا اس دین کے بارے میں ہمیں کچھ بتلاو کچھ سکھاؤ چنانچہ صحابے کرام بہت زیادہ دور اندیش تھے ساری حقیقتوں کو وہ سمجھا کرتے تھے تو حضرت جعفر بن عبی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئے یہ تو عیسیٰ علیہ السلام اور مریم کے ماننے والے ہیں چنانچہ سورہ مریم کی تلاوت حضرت جعفر بن عبی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے شروع کر دی پڑھنا شروع کر دیا اور جب اس آیت کریمہ پر پہنچے جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اعجازی ولادت کا تذکرہ اور مریم کی بے کسی بے بسی کا بیان چلہا ہے لوگ مریم کو بہتان تراشی کر رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اعجازی ولادت کا تذکرہ اور مریم کی بے کسی بے بسی کا بیان چلہا ہے کہ اے مریم اے اخت حارون تیری ماں زانیاں نہیں تھی تیرا باب بدکار نہیں تھا ارے تو نے یہ بچہ کہاں سے لے آیا اتنا سننا تھا کہ پورا کا پورا دربار بادشاہ نجاشی اور اس کے تمام کے تمام رفقہ رو پڑے اور اسلام لے آئے اللہ رب العالمین نے وَإِمَا مِلَا نَقَلْ فَرْمَایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا اُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ طَرَا آئِنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمَعِ مِمَّا جب ان کے سامنے حق بات پیش کیا گیا اللہ کی باتیں بیان کی گئی تو پورے کے پورے لوگ ایمال لے آئے اور رو پڑے اور کہا فک تو بنا ماشاہی دین اللہ ہمیں بھی اپنے بندوں میں سے بنا لے گواہوں میں سے بنا لے یہ معاملہ تھا یہ پس منظر ہے اسی لئے مسلمانوں جب کبھی کسی کو اسلام کی نعمت ملے یعنی وہ غیر مسلم تھا یا ایسے ہی ظلالت کے راستوں پر تھا اور اللہ نے اسے ہدایت دے دی ہو تو پھر اگر اس پہ رو رہا ہو ہدایت کی نعمت ملنے پر انسان روئے اور اپنی ماضی کو یاد کر کے انسان رو رہا ہے تو اللہ رب العالمین کو ایسا رونا بہت زیادہ پسند ہے پسند ہی نہیں بلکہ پروردگار عالم ایسے لوگوں کو اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے اسی لئے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کرنے کے لئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے رسول آپ ہاتھ بڑھائیں میں اسلام کو قبول کرنا چاہتا ہوں چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کو بڑھایا حضرت عمر بن آس نے اپنے ہاتھ کو واپس کھینچ لیا کھینچ لیا چنانچہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عمر بن آس آخر کیا ماجرہ ہے کیا ماملہ ہے عمر بن آس کہتے ہیں اے پیارے نبی میں اسلام تو قبول کروں گا لیکن میرے اسلام لانے سے پہلے کا جو سارے گناہ ہے وہ کیا ہوں گے پیارے نبی لے بیال فرمایا اے میرے پیارے صحابی ایمان لے آؤ اللہ کے نبی لے بیال فرمایا اما علمت ان الاسلام اے میرے پیارے صحابی جب آدمی اسلام کو قبول کر لیتا ہے تو اللہ اس کے سابقہ گناہ کو معاف فرما دیتا ہے تو آدمی کو جب حق مل جائے تو حق ملنے پر روئے اللہ کو ایسا رونا بہت زیادہ پسند ہے تو سارے کے سارے لوگ ایمان لے آئے یہ پارے کی پہلی آیت کریمہ کا پس منظر میں نے آپ کے سامنے رکھا اس کے بعد اگلی آیت جو میں پیش کرنا چاہتا ہوں اللہ نے کہا یا ایوہ الذین آمنوا لا تحرموا کہ اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالی نے جن چیزوں کو تمہارے لیے حلال کیا ہے تم اسے حرام اپنی طرف سے مت کرو لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین اور آپ نے اس سے پہلے چوتھے پارے کے اندر سنا ہوگا کہ یاقوب علیہ السلام نے اپنی بیماری سے شفا کے لیے جو ہے اوٹ کا دودھ اور گوشت یہ دونوں نظر کے طور پر اپنے اوپر حرام کر لیا تھا کہ اگر شفا مل گئی تو میں اپنے اوپر ان چیزوں کو حرام کر دوں گا تو اس شریعت میں وہ چیزیں تھیں لیکن اس شریعت کے اندر شریعت محمدیہ کے اندر جو چیز اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کر دیا وہ حلال جو حرام کر دیا وہ حرام ہم اپنی طرف سے بولو کچھ نہیں کر سکتے ہیں اسی لئے ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آکر کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جب گوشت کھا لیتا ہوں تو میرے اوپر شہوت کا نفسانی خواہشات کا غلبہ ہو جاتا ہے اس لئے میں اپنے اوپر گوشت کو حرام کر لیتا ہوں چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا اسی طرح سے صحابہ اکرام نے کیا کیا تھا صحابہ اکرام نے کہا ہم دن میں عبادت کریں گے اور اسی طرح سے دن میں کھانا نہیں کھائیں گے رات میں عبادتیں کریں گے اس سارے معمولات بیان کے اور صحابی رسول حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی بیوی نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے شکایت کی کہ اللہ کے نبی وہ مجھ سے کنارہ کشی اختیار کر لیے پیارے نبی نے منع فرمایا کہ اللہ نے جس چیز کو حلال کیا ہے وہ حلال ہی ہے جو حرام کیا وہ حرام ہی ہے اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا جا سکتا اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو پھر وہ ایمان والا نہیں ہے اسی لئے منع کیا گیا ہے اب رہی بات کہ بہت سارے لوگ سماج اور معاشرے میں اپنے اوپر کچھ چیزوں کو جیسے حلال کرنے کی حرام کرنے کی بہت ساری شکل ہیں جیسے آدمی آمدن یعنی جان بوچ کر کے قولن اپنی زبان کے ذریعے فعلا آدمی اپنے عمل کے ذریعے سے اگر ان تینوں ذرائعے سے بھی اگر ہم نے اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کیا تو بھی اپنے ایمان کی خیر منائیں اسی لئے اگر ہم نے قولن مال لیجئے ہم کو کوئی ڈش نہیں پسند ہے تو اگر ہم نہیں کھا رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں وہ تو ہماری طبیعت کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں اگر میں اس کو کھا لوں گا یا کھاؤں گا تو اس طرح سے ہماری ایک عمل بیکار چلی جائے گی جیسے ہمارے ہاں بہت سارے بابا ہوتے ہیں بابا تو بہت ہے ماشاءاللہ ایسے ایسے بابا ہیں کہ یہاں بیٹھے ہیں خانے کعبہ میں کتا گھس جائے تو بھی دیکھ لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں نا وہ واقعہ آپ نے نہیں سنا چلو سنا دیتا ہوں بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ ایک بہت بڑے جو ہے فقیر تھے پہنچے ہوئے پیر بابا تھے وہ اپنی محفل جمعے ہوئے تھے اور اپنے موجزے کو بیان کر رہے تھے تو لوگ موجود تھے اس میں تو اچانک جو ہے انہوں نے کہا کتے کو بھگایا اپنی انداز میں اب یہاں کیا کہتے ہیں وہ لفظ میں نہیں کہوں گا بہرکہ انہوں نے کہا اپنی انداز میں پیش کیا تو لوگوں نے پوچھا بابا یہ کیا کہا ہے رہے آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ خانے کعبہ میں کتہ گسرہ ہے کرنول میں اور اتنی بڑی اس کی جو ہے پاور ہے کہ وہ خانے کعبہ میں کتہ گسرہ دیکھ لیا اب اسی میں سے ہم اور آپ جیسے کوئی اچھی عورت تھی جو اللہ اور اس کی توحید کو سمجھنے والی تھی اس نے کیا کیا بابا کی اس پہنچ کو اندازنے کے لیے اور ان کے اس تمام دھکوصلے کو دنیا کے سامنے آیا کرنے کے لیے کیا کیا ایک دن دعوت لیا اور دعوت جب لیا تو بریانی بنائی تھی یا کچھ بھی بنایا تھا اب اوپر چاول نیچے بوٹیاں ہے نا اوپر چاول نیچے بوٹیاں رکھ دی اب بابا بیٹھے ہوئے ہیں اس انتظار میں کہ کچھ آئے اور چاول کے ساتھ کھایا جائے سالن ملا کر کے تو جو ہے بہت دیر ہو چکی تو اب پوچھ رہے ہیں کہ ارے اور کچھ ہے کی نہیں ہے تو عورت جب آپ دے رہی ہے لوگاں یہ کہہ رہے ہیں بابا آپ کو یہاں بیٹھے بیٹھے خانے کعبہ میں کتہ گسرا آپ نے دیکھ لیا اور آپ کے سامنے پلیٹ ہے اور ڈش ہے اور اوپر چاول نیچے بوٹی اوپر چاول ہے نیچے بوٹی وہ آپ کو نہیں دکھ رہا آپ کیسے بابا ہیں تو ایسے کچھ بابا ہوتے ہیں جو اپنے اوپر کسی چیز کو حرام کر لیتے ہیں جیسے دعا کرنے والے کچھ پہنچے ہوئے فقیر رہتے ہیں کہ میں پیاز نہیں کھاؤں گا وگرنہ ہمارا یہ عمل خراب ہو جائے گا تو اگر ایسا کوئی ترتا ہے عملا قولا فعلا تو یاد رکھیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالی بتائے ہوئے فرمودات کے خلاف کر رہا ہے اسی لئے ان چیزوں سے باز رہنا چاہیے باتاں سمجھ میں آئی آئی نا چلی الحمدللہ آگے چلنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ نے کہا ان اللہ لا یحب المعتدین کی حد سے تجاوز نہ کرو حد سے تجاوز کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے یعنی کوئی بھی آدمی اگر اسراف اور فضول خرچی کرتا ہے یعنی کسی بھی معاملے میں اگر وہ اسراف کرتا ہے تو ایسا عمل اللہ تبارک و تعالی کو پسند نہیں ہے اسی لئے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَلَا تُبَذِّر تَبْذِيرًا اِنَّا الْمُبَذِّرِينَ قَانُوا اِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ کہ اسراف اور فضول خرچی کرنے والے یہ کیا ہے شیطان کے بھائی ہیں شیطان کے دوشت ہیں شیطان جو ہیں وہ انہی کے لوگ ہیں اسی لئے اللہ تعالی نے ان تمام چیزوں سے منع فرمایا ہے اور جانتے ہیں اللہ رب العالمین نے ہر چیز کا حدود متین کیا اس حدود میں ہمارے دنیوی اور اخروی دونوں فوائد ہیں اس کے بعد آگے چلتے ہیں اللہ تعالی نے بیان فرمایا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْسَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيطَانِ فَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ اللہ نے کہا اے ایمان والو تمہارے اوپر شراب جوا بود یہ فال تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین نے کہا یہ حرام ایسا کرنا حرام اچھا آپ یہاں پر غور کریں گے کہ اللہ نے شراب کو ذکر کیا کس کے ساتھ بود کے ساتھ بود کے ساتھ وَالْأَنْسَابُ وَالْأَزْلَامُ بود کے ساتھ یعنی بود یہ بڑے ہی ناپسندیدہ ہیں بڑے ہی مبغوض ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو قطعان پسند نہیں کیونکہ انہیں لوگ اللہ کا معبود ٹھہراتے ہیں اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں تو بتائیے اللہ رب العالمین نے اس گندگی کے ساتھ اس شراب کو لاکر کے جوڑا اسی سے آپ کو اندازہ لگا لینا چاہیے کہ یہ شراب کتنا خطرناک عمل ہے جوا کتنا خطرناک عمل ہے اسی لئے ابن عبد دنیا کے اندر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا شراب ام الخبائس ہے کیا ہے ام الخبائس ہے تمام بیماریوں کی برائیوں کی جڑ ہے یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے کس وجہ سے ابن عبد دنیا کے اندر اور سہی روایت بیان کی گئی کہ ایک زمانے میں ایک نیک آدمی تھا بڑا عابد و زاہد تھا اور ایک عورت تھی اس نے جو ہے کسی فیصلے کے بہانے یا کسی اور چیز کے بہانے ایک کمرے میں لے گئی سیدھے سادھے بھولے بھالے آدمی تھے چنانچہ جو ہے کمرے میں جب لے کر گئی تو اس نے کہا کہ آئیے میرے ساتھ بدکاری کیجئے غلط کام کیجئے چنانچہ نیک اللہ والے کام یہ کام نہیں کر سکتا تو اس عورت نے پیشکس کیا کہ دیکھئے آپ کے پاس تین آفشن ہے یا تو مجھ سے بدکاری کرو یا تو یہ شراب ہے اسے پیو یا تو جو ہے کیا کرو یہ بچہ ہے اسے قتل کر ڈالو مار ڈالو تو انہوں نے سوچا کہ جو ہے زینہ بھی بہت برا عمل ہے اور بچے کا قتل کرنا بھی بہت برا عمل ہے بڑا گناہ ہے تو چھوٹا گناہ سمجھ کر شراب کو پیا کیلائیے ہم معاملے کو حل کر لیتے ہیں بچ جائیں گے تو جب انہوں نے شراب کو پیا تو بیان کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے تمام گناہ کر ڈالے یعنی زینہ بھی کر ڈالے اور قتل بھی کر ڈالے یعنی اسی لیے بیان کیا گیا کہ شراب یہ ام الخبائس ہے تمام برائیوں کی جہ اور جانتے ہی ہیں کہ جب آدمی شراب پی لیتا ہے تو شراب کا نشے میں پھر پورا بھارت اسی کا ہو جاتا ہے جانتے ہو ٹھیک ہی اس میں پورا بھارت اسی کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالی ہم سب کو بچائے ان قبیح عملوں سے ان قبیح جرموں سے اسی لیے اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے اور صحاب اکرام کس قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے تھے کہ اگر واقعات دیکھیں گے کہ جب آیت کریمہ کا نزول ہوا کہ شراب ایمان والوں تم پر حرام قرار دے دی گئی ہے تو بیان کیا گیا صحاب اکرام کا پس منظر مٹکے کے مٹکے دھرم کے دھرم جو لوگ شراب کے جو رسیہ تھے شراب کے عادی تھے صحاب اکرام نے مکہ مدینہ کی گلیوں کے اندر ان کو اڈیل دیا یعنی اس قدر اپنے آپ کو بچایا اللہ اس کے رسول کے حکموں پر عامل کیا تو ہمیں بھی بولو مسلمانوں کرنا چاہیے کی نہیں اب آپ کے اندر ایک سوال اور ہے وہ ہوتلا میں جاتے ہو نا تو کہیں کہیں لکھا رہتا ہے no smoking offense here یہاں یہ کرنا ایک چائے لے ایک یہ یہ stylus ہے نا ایک چائے اور یہ یہ کیا ہے یہ حرامہ ہے جائز آپ ہی بتاؤ بولو اللہ بھری کھا کر کے ازان سے پہلے فر فونکہ مارنا جائز ہے کی نا جائز بولو مل صاحب مکرو ہے کیا ہے مکرو ہے مکرو کچھ نہیں ہے اسلام کا دو ہی وصول ہاں کتاب اللہ سنت رسول حرام یا تو حلال بولو اللہ والو حرام ہے کی حلال ارے چاہے ملی صاحب کریں یا آپ کریں جو غلط وہ غلط تو حرام ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب شراب کی حرمت نازل ہوئی تو صحابہ نے جو اتنے عادی تھے شراب کے انہوں نے اپنے تمام شراب کی ساری چیزوں کو اٹھا کر فیک دیا بولو اللہ والو ہم بھی تو مسلمان ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ چیز حرام ہے تو ہم کیوں نہیں چھوڑتے اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو عید کرے کہ انشاءاللہ ہم ان غلط عادتوں سے باز آئیں گے بولو باز آوگے کی نہیں آوگے انشاءاللہ بولیے انشاءاللہ باز آئیں گے اور جانتے ہو اتنی قباحت ہے شراب سکریٹ پی لیتا آدمی اور جب کسی کے پاس سے گزرتا ہے تو کتنی خوشبو آتی ہے آتی ہے نا جورو کے پاس جاؤ تو دیکھو پتا چل جائے گا حقیقت بتا دے گی آپ کے موں کی بد قبی ہے یعنی دنیا میں بھی اس کی جاہری قباحت دکھ رہی ہے اور آخرت تو برباد ہو رہی ہے اس لئے ایمان والو اپنے آپ کو ان غلط چیزوں سے بچاؤ اس لئے اللہ تعالی نے ممنوع قرار دیا ہے اس کے بعد شراب اور جوے کے دو مفاسد بیان کیے جا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا انما یرید کم الشیطان این یوقع بینکم العداوت والبغضاء فی الخمر والمیسر ویسدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاة فہل انتم منتہون اللہ تعالی نے دو مفاسد دنیاوی وہ کیا ہیں عداوت اور بغض یعنی یہ شراب اور جوے کے دو دنیاوی نقصانات ایک عداوت ہے دوسرا بغض ہے عداوت اور بغض آدمی جوا کھیلتے رہتا ہے اب تو جوا کی بہت ساری چیزیں مہیا ہو گئی ہیں اب تو کسی کو کہیں بیٹھ کر کے ضرورت نہیں ہے اب تو سب ہو گیا ہے آن لائن ہے نا سب لائن میں ہے کوئی فیر فائر سہری بھی چلی جائے کوئی فرق نہیں ہے یعنی یہ تمام غلط چیزیں باطل و بے بنیاد ہیں تو دو دنیاوی نقصان عداوت اور بغض اخراوی نقصان یہ بیان کی آیت کریمہ کے اندر کہ اللہ سے غافل کر دینے والی ہے اللہ سے غافل کر دینے والی ہے اور اسی طرح سے نماز سے بھی غافل کر دینے والی ہے یعنی یہ تمام غلط عادتیں جب انسان میں آ جاتی ہیں تو اس طرح انسان نقصان کا شکار ہو جاتا ہے کہ اس کا سب کچھ تباہ برباد ہو جاتا ہے اسی لئے اللہ نے بیان فرمایا اس کے بعد اللہ نے بیان فرمایا کہ اللہ نے کیا کیا کہ خانہ کعبہ کو ہمارے لئے قیام للناس لوگوں کے لئے قیام بنایا کیا مطلب سمجھ رہے ہیں کیا اللہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ کعبہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر کعبہ ڈھا دیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دے گا کہ افسور فوکا جائے اس دنیا کا خاتمہ کیا جائے یعنی کعبے کے وجود سے یہ دنیا کا وجود ہے کعبے کے وجود سے اس کائنات کا وجود ہے کعبے کے وجود سے ہمارا اور آپ کا وجود ہے یہ ہے کعبے کی عظمت جو اللہ تبارک و تعالی نے کہا قیام للناس لوگوں کے لئے قائم کی گئی یعنی انسان کا وجود اس کائنات کا اسی وجہ سے اگر وہ دھا دیا جائے تو پھر معاملہ قیامت کا آئے گا یہ دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا یہ اللہ نے سمجھانا چاہا اس کے بعد اللہ رب العالمین کے اس حکم کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اللہ نے بیان فرمایا قیامت کا دن ہوگا تمام انبیاء ورسل جمع کیے جائیں گے سارے لوگ جمع ہوں گے یعنی حدیث پاک اور آیت کریمہ ملا کر پہنے سے بات یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ انفرادی طور پر بھی انبیاء ورسل سے پوچھا جائے گا استماعی طور پر بھی پوچھا جائے گا انفرادی طور پر بھی امت سے پوچھا جائے گا استماعی طور پر بھی تمام لوگوں سے پوچھا جائے گا اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا اسی قیامت کے مناظر کو ذرا یاد کر لو یوما یجمع اللہ الرسول فیقول ماذا اوجیب تم کہ جب تمام کے تمام انبیاء ورسل لائے جائیں گے انبیاء ورسل سے اللہ پوچھے گا تمہیں تمہاری قوم نے کیا جواب دیا کیا جواب دیا بتاؤ تو انبیاء علیہ السلام کی یہ باتیں قرآن نے نقل فرمائے قام یوما اوجیب تم کیا جواب دیا تمہیں تمہاری قوموں نے تو انبیاء کہیں گے اللہ مجھے کچھ بھی نہیں معلوم اللہ انت اللہ ملغ عیوب رب العالمین تو ہی اللہ ملغ عیوب ہے تو ہی جاننے والا ہے یعنی بیان کیا گیا کہ اللہ رب العالمین کی حیبت اس دن کی حیبت انبیاء پر اس قدر تاری ہوگی کہ سارے یہ بیان کریں گے اللہ مجھے کچھ بھی نہیں معلوم یعنی وہ دن اتنا کٹھن دن ہوگا وہ دن اتنا سخت دن ہوگا اسی اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پر بیان فرمایا کہ جب اللہ اجازت دے گا بولنے کو تب بولا جائے گا اور جب بولیں جس کے لئے کہا جائے گا اس کے لئے پیارے پرغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فارش کریں گے یہ معاملہ ہوگا اب یہاں پر کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کیا کہہ رہے ہیں اللہ تو ہی اللہ مل غیوب ہے یعنی پتہ یہ چل رہا ہے قرآن کی عیسائیت سے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی بھی غیب جانتے تھے بولو نہیں معلوم اور اپنے نبی نہیں آپ سے پہلے جتنے آئے اللہ مل غیوب اللہ تو ہی جاننے والا ہے تو قرآن پڑھو تو سب معاملہ واضح ہو جائے ساری بات سمجھ میں آ جائے تو کہے کہ ہم قرآن کے خلاف چل لیں قرآن کے خلاف چلیں گے تو یاد رکھیں ہم گمراہ ہو جائیں گے اسی لئے اللہ رب العالمین کا کلام صاف لفظوں میں ہمیں ساری چیزیں بتا رہا ہے اس کے بعد آئیے وقت کا لحاظ کرتے ہوئے سور انام کی شروعات ہوتی ہے کہ یہ بیان کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی ہی آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا تاریکی اور روشنی کا بنانے والا اللہ ہی یہاں پر مجوسیوں کے ان اعتراضات کی تردید کی گئی ہے مجوسی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کائنات کے دو چلانے والے ہیں اس کائنات کے دو متصرف ہیں ایک یزدہ دوسرا اہرمن یزدہ یہ نور کا مالک ہے اہرمن یہ کیا ہے یہ تاریکیوں کا مالک ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے تردید کی دیکھو کہ کوئی نہیں ہے صرف میں ہی ہوں جو اس کائنات کا بنانے والا اور نور اور روشنی یہ تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا میرے علاوہ کوئی نہیں ہے تو اس طرح سے مجوسیوں کے ان عقائد کی تردید ہوئی اس کے بعد یہ سوال کیے جا رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بتائیے کہ نبی انسانوں ہی میں سے کیوں ہے جنوں میں سے اور فرشتوں میں سے کیوں نہیں بنائے گئے تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ فرشتوں میں سے اس لیے نہیں کہ تمہیں فرشتوں کے دیکھنے کی صلاحیت ہی نہیں ایک مرتبہ نبی اکرم علیہ سلم گار حیرہ سے آ رہے تھے اور راستے میں جبریل امین نے آواز دی یا محمد اے محمد آپ صلی اللہ علیہ سلم نے دائیں بائیں دیکھا پھر اوپر دیکھا جبریل امین اپنے چھے سو پڑوں کے ساتھ اللہ اکبر پیارے نبی پر حیبت تاری ہو گئی اور اس حیبت کی وجہ سے بھاگے ہوئے اپنے گھر آئے بتائیے وہ نبی اتنا مضبوط تھے کہ اتنی برداشت کر لیے اور عام انسان کیسے برداشت کر سکتا ہے اسی لئے اللہ نے کہا کہ نبی بھی تمہارے ہی میں سے ہم نے بنایا یہ جواب دوسرا جنوں میں سے کیوں نہیں کیونکہ اللہ تعالی نے جنوں کو جو طاقت اور صلاحیت دی ہے وہ انسانوں کے اندر نہیں ہے مثال کے طور پر جن ہواوں کے ذریعے مال لیجئے اگر وہ نماز پڑھانے والا ہو تو وضو کرنا ہو اسے یا کوئی اور ضرورت پوری کرنی ہو یہاں نہیں تو چند منٹوں میں کہیں اور جا سکتا ہے لیکن اور سارے انسان کہا جائیں گے اس لئے اللہ تعالیٰ نے تمام تقاضوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے نبی کو انسانوں ہی میں سے بنایا انسانوں کے لئے اس کے بعد بیان کیا گیا اللہ اتیناہم الكتاب والحکم والنبوہ کہ نبیوں کو تین چیز کتاب حکمت اور نبوت عطا کی گئی کتاب سے مراد جو کتابیں نازل ہوئی تورا تنجیل زبور قرآن مجید حکم سے مراد کہ جیسے نبی نے سمجھایا اسی فہم میں ہم کو کیا کرنا ہوگا شریعت کو سمجھ نہ ہوگا نبوت کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو انہیں عطا کیا گیا اس روشنی میں ہمیں وہ جس راستے کی طرف لا رہے ہیں ہمیں ان باتوں کو ماننا ہوگا تسلیم کرنا ہوگا اس طرح سے اس کے بعد اللہ نے بیان فرمایا کہ غیب کے چابیاں غیب کا جاننے والا کون ہے اللہ تبارک و تعالی ہی کہ اے میرے حبیب آپ کہ دیجئے کہ میں غیب کا جاننے والا نہیں ہوں ساری کے سارے اختیارات بولو کس کے پاس ہیں اللہ کے پاس ہیں لیکن اب لوگاں یہ کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں اللہ بھی نبی بھی اور ہم جیسے گندے انسان بھی عطا کر سکتے ہیں یعنی ان تمام چیزوں کی تردید ہو رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اختیارات کے مالک نہیں ہیں ایسے ہی نہیں بلکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کا نزول ہوا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا اپنے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے بیان فرمایا یا قاب بن لوی انقضو انفسکم من النار یا صفیہ انقضو انفسکم من النار یا بنی عبد المتلیب انقضو انفسکم من النار اے بنی عبد المتلیب اے بنی حاشم اے بنی عبد مناف اے صفیہ میری فوفی تم اپنے آپ کو جہنم کی عذاب سے بچا لو میں اللہ کے گرفت سے کل قیامت کے دن تمہیں نہیں بچا سکتا نہیں بچا سکتا اور یہاں تو کہتے ہیں کہ دامن پکڑ کر بولو دامن پکڑ کر مچھل جاؤں گا خوران کہتا ہے حبیب آپ کو بھی پرمیشن نہیں جب تک میں نہ کہوں شفارش کے لئے آپ نہیں کر سکتے ہیں اور یہاں نبی خود کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں جہنم کے عذاب سے نہیں بچا سکتا کتنی بے بسی اور بے کسی کا بیان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ نے کہا پھر بھی بھائیں سے بھی زیادہ موٹی بات دنیا والوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیا تھی بولو چار فاطمہ زینب رقیہ اور امہ کلسوم میں نے اگنایا یا بیج کا گنایا جو بھی چار ہے آپ ایسے کر لو زینب رقیہ امہ کلسوم اور فاطمہ سب سے چھوٹی بیٹی بولو حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ آپ کی بیٹی ہیں آپ کی چہتی اور لادلی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں یا فاطمہ بنت محمد سلیدی مما علی انی لا اغنی انک من اللہ شیع اے میری بیٹی فاطمہ دنیا میں تو میرے مال سے یعنی دنیا میں جن مال کا میں مالک ہوں اس سے جو لینا چاہے لے لے انی لا اغنی انک من اللہ شیع کل قیامت کے دن میں تمہیں اللہ کے گرفت سے نہیں بچا سکتا نہیں بچا سکتا اب آپ بتاؤو مسلمانو جب پیارے پیغمبر اپنے بیٹی کو کہہ رہے ہیں میں تمہیں نہیں بچا سکتا تو ہما شما انسان کی کیا بات ہو سکتی ہے اسی لئے اللہ والو قرآن سمجھو حدیث مصطفیٰ سمجھو صحیح معنوں میں مسلمان بن جاؤ یہی اللہ رب العالمین ہم سے مطالبہ کر رہا ہے یہی سمجھنے کی ہم اور آپ کوشش کریں اس کے بعد بہت ساری بات ہیں کہ یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ اللہ ہے کہتے ہو کہ اللہ ہے تو اللہ دکھتا کیوں نہیں اللہ دکھائی کیوں نہیں دیتا کیسے کیسے لوگ تھے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا رب ہے لیکن آپ رب دکھائی کیوں نہیں دیتا ہے تو جواب دیا جا رہا ہے اچھا ضروری ہے کہ ہر چیز دکھائی دے بولو ایک دب موٹی بات بہت موٹی بات اسی لئے جو میں بات کر رہا ہوں جنرل کر رہا ہوں ہے نا کوئی پرائیویٹ نہیں کر رہا ہوں جنرل بات کر رہا ہوں کہ ایک دم موٹی بات ہے کہ ہر چیز دکھائی دے اسی میں جواب مل جائے گا دلیل تو بعد میں کہ آپ کہتے ہو کہ بخار ہے تھنڈی اتنی ڈگری سیلسیس ہے بخار اتنی ڈگری سیلسیس ہے لیکن کبھی بخار تھنڈی اور گرمی کو آپ نے دیکھا بولو دیکھا ہے لیکن پھر بھی بولو پھر بھی مان رہے ہیں کیوں مان رہے ہیں یہ انسانی عقل اور شعور اس بات کی طرف ہمیں آمادہ کرتی ہے کہ آپ کو مان پڑے گا وہ اس کائنات کا مربی پالن رب العالمین اگر نہ دیکھے تو کون سے بڑے سوال کی بات ہے جو اس کائنات کا پیدا کرنے والا اللہ نے کہا لا تو درک اللب سار وہ یو درک اللب سار وہ اللطیف اللہ نے بیان فرما یا کہ آنکھ نہیں بنائی جو میرے مولا کو دیکھ سکے میرے پروردگار کو دیکھ سکے یہ اللہ رب العالمین نے طاقت ہی نہیں عطا کی اب یہی پر یہ بات یاد رکھو پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں راج پر گئے حضرت موسی کلیم اللہ کو تور پر گئے اے مسلمان و عقیدہ یاد رکھو کہ آپ لوگوں نے بھی ان پیارے پیغمبر نے بھی اللہ کو نہیں دیکھا نہیں دیکھا یہی اللہ تو درک اللہ سار وہ ہوا ی درک اللہ سار ان آنکھوں میں وہ طاقت نہیں اللہ کو دیکھا جائے ہاں پروردگار عالم کا دیدار کب ہوگا ایمان والو اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو جنت اتا فرمائے جنت الفردوس میں عالی مقام اتا فرمائے جہاں جنتی کو تمام نعمتیں دی جائیں گی انہیں نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ایک وہ بھی ہوگی کون سی نعمت اللہ کا دیدار دنیا کے کسی آنک کے اندر کوئی پاور نہیں ہے اس کے بعد آئیے ایک اور بات بہت ساری بات ہے انہی میں سے ایک اور بات اللہ تعالی نے کہا انسان یہ کہتا ہے کہ میں نفع اور نقصان آپ کو تکلیف پہنچا دوں گا لیکن اللہ کہتا ہے ایسا نہیں ہونے کیوں کیونکہ پاور کا اختیار اسی مولا کو ہے قرآن کی آیت پڑھئے وَاِيَمْ سَسَكَ اللَّهُ بِذُرِّن فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا وَاِيُّ رِدِكَ بِخَيْرٍ اللہ رب العالمين نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیں اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا اور جسے اللہ تکلیف پہنچانا چاہے کائنات کے سارے لوگ مل کر کے اسے جو بچانا چاہے نہیں بچا سکتے اسی لئے مسلمان اتنی بڑی توہید اتنی بڑی طاقت ہمیں عطا کی گئی ہے وگر نہ حاجی صاحب داد سمرا بارا بارا حج کیے جا رہے تھے حج نمہ نے بھیجا تھا جاؤ مارکیٹ کو بول کے دو لے آؤ تو راستے سے بلی گزر گئی واپس مو لٹکا ہوئے واپس آگے کہا کیا ہوا بلی نے راستے کو کٹ دیا تو جب آدمی مشرق ہو جاتا ہے تو بلی اور کتے سے بھی ڈرنے لگتا ہے اسی لئے تو نبی پاک نے ہمیں اجام دعا بتلائی ہے جو ہر فرض نماز کے بعد ہم پڑتے ہیں اللہ ہم لا معنی لما آتیت ولا معتی لما من آت ولا ین فوض الجد من اللہ رب اللہ جسے تو فائدہ دینا چاہے پوری کائنات کی طاقت مل کر کے اسے نقصان پہنچائے نہیں پہنچا سکتی ہے اللہ رب اللہ جسے تو نہ دینا چاہے پوری دنیا مل کر کے دے نہیں دے سکتی ہے یہ اللہ رب اللہ اللہ نے ہمیں سمجھا یا ہے اسی لیے ان تمام عقائد کو اپنے ذہنوں میں راست کو پیوست کر لو اور بہت ساری باتیں تھیں اب انہی باتوں پر بات ختم کرتے ہیں پھر انشاءاللہ زندگی رہی گفتہو کی جائے رب العالمین اگر ہمارے کہنے میں کوئی کمی اور کوتاہی ہے اللہ ہماری کمیوں کو معاف فرما رب العالمین ہم سب کی اسی حاضری کو قبول فرما کر جنت الفردوس میں مقام اتا فرما اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں الہا تو انہیں شفائے کامل عجل اتا فرما اللہ ہم میں سے جو مقروض ہیں اللہ انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق اتا فرما مولا اللہ ہم پر زندہ رہیں جب ہمارا خاتمہ ہو کل میں توحید لا الہ اللہ محمد رسول اللہ پر ہو اتنا ہی نہیں رب العالمین تو نے جو جنت بنائی ہے ہم تمام کے تمام موحدین بندوں کو جنت الفردوس میں مقام عطا فرما آمین تقبل یا رب العالمین وآخر دعوان الحمد اللہ رب